موسیقی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم بات کر رہے ہیں آج جو سمندر بار پاکستانیز ہیں ان کو کیا مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے ابھی ایسے کہیں ہزاروں لاکھوں پاکستانی جو ہیں جن کو مسائل کا سامنہ کرنا پڑتا ہے لیکن امجد بڑھ صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی اسٹوڈیو میں اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ امجد بڑھ صاحب دوہزار بارہ تیرہ میں وہ ان کی حالات کیا تھے جب پاکستان سے وہ باہر جب پائے جاتے ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے موجود بڑھ صاحب مجھے شارٹ سا آپ نے بتانا ہے کہ جب آپ پاکستان سے گئے آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے اس کے بعد میں کیونکہ چیاروں کے نیکسٹ ہم بات کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سولہ دسمبر دوہزار بارہ کو وطن عزیز پاکستان سے اپنی آنکھوں میں اپنی سوچوں میں اپنے دل میں سہانے مستقبل کے سپنے سجا کر امان گیا وہاں امان پہنچتے ہی میرا امانی کفیل دعوت بن حمد علامری جو پولیس کے ایک علا عوضے پر فائز تھا اور اس کا بھائی سعید بن حمد علامری جو امان کی انٹی نارکوٹیکس کے ایک علا عوضے پر فائز تھا ان دونوں نے میرا پاکستانی حکومت کا جاری کردہ پاسپورٹ ان لیگل طور پر سنیچ کیا جو انٹرنیشنل لاز کی اور امانی لاز کی شدید ان وائلیشن تھی اس کے بعد جب انہوں نے میرا وہاں کا بتاکہ جسے انگلیش میں لیبر کارڈ کہتے ہیں جب وہ انہوں نے بنوایا وہ بھی انہوں نے سنیچ کر لیے مجھے صرف احتجاج کے بعد فوٹو کپی دی گئی اس کے بعد مجھے وہ میرے کام پر جہاں میری جاب تھی وہ دور جنگل میں ڈیزرٹ میں جو پہاڑوں کو کٹ کر ایک انڈسٹریل ایریا بنایا گیا تھا جس کا نام تھا منہ سنائیہ وہاں میں اپنے جاب پر چلا گیا وہاں مجھے چھوڑ آئے وہاں دو ڈائی مہینے میں نے بڑے اچھے طریقے سے امانداری سے کام کیا ڈائی مہینے کے بعد اچانک میرا کفیل اور اس کا بھائی اور اس کے کافی سارے دوست وہاں تشریف لائے اور مجھے بلوایا میں کیونکہ ہمیشہ اپنے سینے پر وطن عزیز پاکستان کا فلیگ لگا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ میرے دادا میرے پردادا قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے میں پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہوں میں پاکستان سب حبت کرتا ہوں پاکستان میرا مادر وطن ہے پاکستان میری ریاست ہے پاکستان میری ماں ہے میں پاکستان کا بیٹا ہوں وہاں وہ آئے اور انہوں نے میرے مادر وطن کو میرے پاکستان کو شدید گالییں دیں انہوں نے اپنے شدید قسم کے تحفظات کا ظاہر کیا میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے پاس کام کرنے آئے ہوں میں آپ لوگوں سے اس قسم کی گھتگو سننے نہیں آیا اور اس دوران مجھے میرے کفیل نے اس کے بھائی نے اور اس کے ساتھیوں نے بڑے برے اور شدید طریقے سے مارا پیٹا جہاں میں زہمی ہو گیا رات کے ٹائم وہ تو مجھے مار پیٹ کر چلے گئے رات کے ٹائم میرا بلیڈ پریشر بڑھ گیا میری آنکھوں کا پریشر بڑھ گیا میری آنکھیں صبح انہوں تک سوج گئیں آنکھیں ریٹ تھیں آنکھوں میں شدید درد تھا میں نے اپنے کفیل کو بار بار کال کی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو کیونکہ میرا پاسپورٹ اور لیبر کارڈ اس کے پاس تھا اس کے بغیر ڈاکٹر کو دکھانا ناممکن تھا وہ آئے اور مجھے ڈاکٹر کے پاس دونوں بھائی آئے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ڈاکٹر نے کہا کہ میرا فوری طور پر لیزر اپریٹ ہوگا مجھے بلو کومہ کا شدید اٹیک آیا جو اچانک آتا ہے مجھے فوری طور پر لیزر اپریٹ کی ضرورت ہے جس کی سہولت وہاں میسر نہیں تھی مجھے فوری طور پر پاکستان بجوائے جائے اس کے بعد میرے کفیر نے مجھے پاکستان بجوانے سے انکار کر دیا مجھے میرا پاسپورٹ دینے سے انکار کر دیا مجھے میرا لیبر کارڈ دینے سے انکار کر دیا یہ سب دینے کے عوض مجھ سے توان کا مطالبہ کیا پہلا مطالبہ تھا ایک ہزار امانی ریال کا جو میں نے ان کو دے دیا اس کے بعد بھی میرا پاسپورٹ اور لیبر کارڈ مجھے نہ دیا گیا اسی طرح جب میں نے مطالبہ کیا تو مجھے ڈرانا دمکانا گالییں دینا مار پیٹ کرنا علاج جو میرا بنیادی حق تھا جو انٹرنیشنل لاز بھی مجھے اس حق سے محروم نہیں کرتے انٹرنیشنل ہیومر رائٹس انٹرنیشنل لیبر آرگنیزیشن کے لاز مائیگرینٹ لاز اور ایمیگرینٹس لاز مجھے اس بات کی اجازہ دیتے ہیں کہ میرا علاج بہتر سے بہتر طریقے سے میرا کفیل کرواتا ہے ہم تھوڑا سا ٹائم شاٹے جو ہوتی ہے مجھے یہ بتائیں کہ کتنی عمر تک آپ پاکستان میں رہے اور آپ کی بینائی کس عمر میں گئی کتنی عمر تھی جب آپ بلکل ٹھیک تھے آپ یہاں سے عمان گئے عمان میں آپ نے کام کرنا شروع کیا اور کفیل نے آپ کے ساتھ زیادتی کی یہ عمر کیا تھی آپ کی جی میں جب یہاں سے گیا تھا سولہ دسمبر دوزار باروں کو میری عمر تھی تقریباً فورٹی فور ایئر اور وہاں جانے کے بعد دائی مہینے بعد مجھے یہ آرزہ لہاک ہو گیا اچھا دائی مہا کے بعد آپ کے ساتھ یہ انہوں نے سلوک کیا کتنے عرصے کے بعد آپ کی بینائی چلے گی جی میری جو بینائی ہے وہ میرے خیال سے اگست اور اکتوبر دوہزار تیرہ کے درمیان مکمل طور پر میری بینائی جا چکی تھی صحیح تو آپ نے وہاں پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بلیک مل کیا گیا بار بار آپ کو کہا گیا کہ ان کو پیسے دیں گے اس کے باوجود آپ کو تو پھر آپ پاکستان کیسے پہنچے آپ کو کیا جو آپ کے جو باقی پاسپورٹ تھا یا باقی جو آپ کے ڈاکومنٹس تھے کیا وہ آپ کو مل گئے ہیں ابھی تک جی میں پاکستان آیا تھا آپ پاکستان ویسے پہنچے کیسے ہیں پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو وہاں پہ ریسکیو کس نے کیا کوہن پہنچے آپ کی ہیلپ کس نے کی تو کیا آپ کی وہاں بات سنی گئی ہے جو آپ آپ کے پاس کوئی ایکسس نہیں تھی کسی کو بتانے کیلئے جی میں متدد بار کیونکہ میری والدہ صدما لے چکی تھی وہ ہاسپیٹل میں چلی گئی مجھے ڈاکٹرز نے کہا کہ مجھے آنا پڑے گا میں نے جب اپنے کفیل سے کہا کہ میرا پاسپورٹ دے تو میری ماں کی جان خطرے میں ہے اس نے کہا کہ تمہاری ماں مر بھی جائے گی تو میں پاسپورٹ نہیں دوں گا تو میں جنازے میں نہیں جانے دوں گا میں وہ بدقسمت اولاد ہوں جو اپنی ماں کی تدفیر نہ کر سکا اسی دوران میں نے پاکستان امبیسی سے رابطہ کیا جہاں مجھے انتہائی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا بلکہ میں پاکستانی بہن بھائیوں سے معذرت کے ساتھ ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا میں اوورسیس پاکستانی ہوں اور میں جو میرے بہن بھائی اوورسیس پاکستانی ایک کروڑ دیارے گیر میں بستے ہیں ان کی صحیح سلامتی اور زندگی کو یقینی بنانے کے لئے یہاں یہ بات کر رہا ہوں کہ معذرت کے ساتھ مسکت میں امان میں جو پاکستان امبیسی تھی اس وقت کی کیونکہ آج کی حالات میں نہیں جانتا وہاں پرچم تو وطن عزیز پاکستان کا لہرہ رہا تھا مگر اس کے نیچے نوکری کرنے والے لوگ اغیار کے ملازموں کے غلاموں کے بھی غلام تھے جو پاکستان کے نام پر ایک کلنگ تھے ایک دبا تھے جو پاکستانی شہریوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تھے جو اپنے مفادات کی خاطر اپنا پیسے بنانے کی خاطر اپنے ہی شہریوں کو بیچ کر انسانی دلال کا کردار رضا کر رہے تھے لیکن جو باقی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یا باقی جو لوگ ہیں وہ پاکستانی موجود تھے جو وہ بھی یلپ نہیں کر سکے جی وہاں پر انسانی حقوق کی تنظیموں کا یہ حال ہے انٹرنیشنل ہیومر رائٹ واش نے ایک رپورٹ جاری کی میری اپلیکیشنز کے بعد انہوں نے ایک سروے کرنے کی کوشش کی ان کو امان گورنمنٹ نے امان کی جنسیز نے زبرستی روک دیا ایک جریدہ کہتے ہیں اخبار کو ایک جرنلسٹ نے سٹوری چھاپنے کی کوشش کی اور اس اخبار کو بند کر دیا گیا اس کے مالک اس رپورٹر کو جیل میں ڈال دیا گیا وہاں پر بی بی سی کے ایک رپورٹر ایک فلم بنانے گئے میرے نظامات کے بعد ان کا نام میں نام بھول گیا ہوں میں ان کو وہاں پر وہاں کے اداروں نے روک دیا ان کو پہلے کسی جگہ نظر بان کیا پھر ملک بدرگار دیا وہاں جو موجود پاکستانی تھے کیونکہ بدکسنتی سے جس جگہ میری جاب تھی وہاں میں اکیلا پاکستانی تھا سینکڑوں یا ہزاروں سوٹھ انڈینز لوگ تھے یا بنگلہ دیشی وہ لوگ تھے جنہوں نے سینے پر حسینہ واجد کا فوٹو لگایا ہوا تھا اور پاکستان محال جذبات مجھے بڑھ سب یہ بتائیے گا یہ ہو گیا اس کے بعد آپ مجھے یعنی بڑی شارٹ بتائیے گا اس میں کہ آپ کو کس نے ریسکیو کیا فائنلی آپ کو ہلپ کس نے کی پاکستان آپ کیسے پہنچے اور پاکستان میں کب سے آپ جو ہے اس طریقے سے گھوم رہے ہیں آپ نے پاکستانی اداروں میں جس میں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے باقی ادارے موجود ہیں انجیوز موجود ہیں جو اوورسیز پاکستانیز کے نام پر یہاں پہ کروڑوں روپے اگھٹھے کرتے ہیں اور انہوں نے کیا کیا اور آپ کی بنائی کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں جی محترم ستی صاحب میں جب اکتوبر دو ہزار پندرہ میں بلکل تنگ آ چکا تھا میرے حالات بہت خراب تھے میرے صحت کے علاق بہت خراب تھے میری حالت بڑی کروناک تھی میں اس نیت سے پاکستان امبیسی آخری نیت آخری بار کی نیت سے گیا تھا خود کو پاکستانی پرچم میں لپیٹھ کر پٹرول کی چھوٹی بوتل مساتھ لے کر گیا تھا اس نیت سے کہ آج پھر مجھے یہاں سے مدد نہیں ملے گی اور یہ قائد عظم کا بیٹا یہ پاکستان کا بیٹا اپنی امبیسی میں خود کے اوپر پٹرول چھڑ کر آگ لگا لے گا اور آج میں اس امبیسی میں اپنی جان دے دوں گا اپنے وطن عزیز پاکستان کے پرچم کے ساتھ وہاں اچانک ایک شخصیت آئی انہوں نے میری کمر پہ آکے تھبکی دی مجھ سے پوچھا آپ کون ہے میں نے کہا جی میں پاکستان کا بیٹا ہوں یہ بات سنتے ہی انہوں نے مجھے دونوں عطوں سے اٹھایا کیونکہ میں چلنے کے قابل نہیں تھا انہوں نے میرا ماتھا چومہ مجھے سینے سے لگایا دوسرے لوگوں کو آواز دی مجھے سہارا دے کر اپنے آفیس میں لیکن وہ کان لوگ تھے وہ ہی تو بتا رہا ہوں انہوں نے مجھے اپنا نام بتایا تھا کہ وہ وہاں دیفینس انہوں نے کہا میں یہاں دیفینس اتاشی ہوں ان کا نام تھا وہ نیول کیپٹن تھے الطاف نیوی کے کیپٹن میرے خیال سے آرمی کے کرنل کے برابر ہوتے ہیں چیئے انہوں نے ڈاکٹر کو بلوایا مجھے پانی پلوایا جب امبیسی کے ڈاکٹر نے کہا کہ میری حالت بڑی خطرناک ہے میری جو برین سے نلز آتی ہیں آنکھوں کی طرف وہ بری طرح سے متاثر ہیں اور میری ٹانگوں کی حالت غلط ہے میرے پورے جسم کی حالت غلط ہے مجھے فوری طور پر پاکستان بجوایا جائے پھر انہوں نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے بڑا سٹکلی کمیونٹی ویلفر اتاشی کو بلوایا اسے انتہائی ڈانٹ کے لحظے میں کہا کہ یہ کیا شرکیت تم نے اس بندے کا اس کمیونٹی ویلفر اتاشی نے ستی صاحب جب مجھے دیکھا میری حالت دیکھی مجھ سے اس نے ایکسکیوز تو کیا مگر وہ سوری میرے کس کام کی میری ماں مر گئی میں ان سے التجائے کرتا تھا مجھے پاسپورٹ لے دیں یا میرا امرجنسی پاسپورٹ جاری کر دیں میں کوئی دہشت گرب نہیں ہوں میں پاکستان کا بیٹا ہوں مجھے میرے وطن بیجیں اور یہ آپ کے فرائض ملسلی میں ہے جس سے وہ غافل رہے جس سے وہ یعنی بالکل غافل رہے تو پھر آپ پاکستان آئے یعنی آپ کو کیا وہاں پہ پاسپورٹ مگوا کے دے دیئے کیا آپ کے ڈاکومنٹس جو بھسے ہوئے تھے جی انہوں نے میرے کفیل کو کال کی میرے کفیل نے بڑے باتمی جی کے لحظے میں کہا کہ میں اس کا پاسپورٹ نہیں دوں گا میں اس کو پاکستان نہیں چاہنے دوں گا جاری کیا گیا جو میرے خیال سے دو سال پہلے جاری کر دینا چاہیے تھا اگر دو سال پہلے جاری ہوتا تو میری آنکھیں بھی بچ سکتے تھیں میرا علاج اسی ٹیم ہو جاتا یعنی دو سال آپ مسیبت میں رہے پریشانی میں رہے آپ کے ساتھ زیادتی اوتری دو سال کے بعد آپ پاکستانی امبیسی کے سامنے گئے جیسے آپ نے کہا جی کہ میں خودکشی کرنے کے لیے کہاں گیا آپ تیل بھی ساتھ لے کے گئے اس کے بعد آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا گیا دو سال کے بعد آپ مجھے بتائیں پاکستان میں کتنے عرصہ ہو گیا اور کون کا ارسی اداری آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اب پاکستانی ڈاکٹرز یا کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو یہ کہتا ہے آپ کو کہ آپ کے بینائی واپس آئی گی جی میں تیرہ اکتوبر دوہزار پندرہ کو وہاں ویلچئر کے ذریعے جہاز با سوار ہوا ادھر کراچی ائرپورٹ ویلچئر سے مجھے باہر لایا گیا کیونکہ میں چلنے کے قابل نہیں تھا زندہ قوموں کے بیٹے جب اپنے پاؤں پر چل کے جاتے ہیں مسکراتے ہو جاتے ہیں تو مسکراتے آتے ہیں میں وہ بدقسمت ہوں میں ایک زندہ قوم کا بیٹھا ہوں جو ویلچئر پر واپس آیا اور ائرپورٹ سے سیدھا میں اپوہ میڈیکل کمپلیکس کراچی گیا کیونکہ میں نے لینڈ کراچی کیا تھا میرے جہاز نے لینڈ کراچی کیا تھا کراچی اپوہ میڈیکل کمپلیکس کے ڈاکٹرز اچھا ہم اس طرح ڈیٹیل کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا مجھے یہ بتا دیں کہ ڈاکٹرز نے کیا کہا کیا اس کا علاج پاکستان میں ممکن ہے یا کس ملک میں ہے اور آگے کیا کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھا ڈاکٹرز نے کہا کہ میرا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے میرا علاج امریکہ میں ہے یا جرمنی بلجیم میں ہے بہتر علاج میرا امریکہ میں ہے اس کے بعد جب میں نے میڈیا کے توسط سے جب میں نے اپنے طور پہ دروازتیں دینی شروع کی ہر ادارے کے دروازے پہ دستک دی میری کوئی سننے والا نہیں تھا ہر کوئی اپنے کام میں مگن تھا ایک کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کے نام پر دس ہزار افراد جو ان اداروں سے منسلک ہیں جس میں اوورسیز پاکستان فانڈیشن جس میں اوورسیز منسٹری جس میں ہماری انٹیر منسٹری کے بھی لوگ آتے ہیں جس میں ایمیگریشن کے لوگ آتے ہیں جس میں بیورو امپلائیمنٹ اوورسیز کے لوگ آتے ہیں جس میں ایف آئیہ کے لوگ بھی آتے ہیں دس ہزار لوگ اوورسیز پاکستانی کے نام پر جاب کرتے ہیں ہم اوورسیز پاکستانی جو ایک کروڑ اوورسیز پاکستانی اللہ کی ذات کے بعد جن کی صحت سلامتی اور زندگی کے ذمہ داری حکومت وقت کی اداروں کی ہوتی ہے یا اس ملوکی ہوتی ہے جہاں ہم رہتے ہیں برسا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان میں علاج نہیں ہے یا امریکہ میں علاج ہے یا اٹلی میں علاج ہے امریکہ جرمنی یا بیلجیم مجھے بتائیں اس کی ٹوٹل کاؤسٹ کتنی کی گیا اور یہ جو آپ کیا منسٹر ہے اوپی ایف آورسیز پاکستانی پھر ایم ڈی ہیں چیئرمن ہیں اس کے بعد انٹیریر منسٹری ہے آپ نے بہت سے نام لیے آپ نے ہر ایک کے پاس گئے ہیں کتنا عرصہ ہو گئے آپ کو ابھی تک ہیلپ آورٹ نہیں کیا گیا جی میں اس ٹائم سے ہر ادارے پر دستک دے رہا ہوں میں پہلے یہاں یہ ایک بتانا ضروری سمجھوں گا کہ آپ میڈیا کے تعاون سے اور نیشنل ہیومر رائٹ کمیشن کے ذریعے ان کے دباؤ پر میرا جو قمت پاکستان کا جاری کردہ پاسپورٹ تھا وہ میرے امانی کفیل سے برامد ہوا تھا وہ میرا ایویڈنس ہے پاسپورٹ نہیں ہے میرے اس زندہ لاش بننے کا میرے انسانیت کے قتل کا ویڈنس ہے جو برامد ہو کر امانی وزارت خارجہ نے پاکستانی وزارت خارجہ کو دیا پاکستانی وزارت خارجہ نے اوورسیز پاکستان فانڈیشن کے چیئرمنٹ صاحب کو دیا انہوں نے میڈیا کے سامنے مجھے دیا وہ یہاں آگیا اوورسیز پاکستان فانڈیشن کے چیئرمنٹ صاحب بریسٹر امچت ملک صاحب نے مجھے اچھے طریقے سے اپنے آفیس بلوا کے مجھے عزت بخشی اور ستائیس سپٹمبر دوہزار سولہ کو ہر ممکن سطح پر میرا علاج کروانے کی مجھے تریری یقین دانی کی ابھی ستائیس سپٹمبر کو سال گرہ آ رہی ہے اس وعدے کی یعنی ایک سال ہو گیا ہے آپ کو اوپی ایف یعنی اوورسیز پاکستانی فانڈیشن کے چیئرمنٹ نے بلا کے بڑی عزت کے ساتھ آپ کو کہا کہ میں ان کو کام کروں گا جی اس علاج کے لیے کیونکہ میرا مرض بڑا پچیدہ ہے امریکن ڈاکٹرز نے کہا پہلے ہم اس کا چیک اپ کریں گے اس کے لیے صرف پندرہ لاکھ کے قریب فنڈز درکار ہیں پاکستانی پندرہ لاکھ کے قریب میرے چیک اپ کے لیے اور چیئرمن اوورسیز پاکستان فانڈیشن صاحب نے اوورسیز پاکستان فانڈیشن نے میرا میڈیکل بورڈ کر آیا پیمز سے کہ جی پیمز والے جو لیگل رائے دیں گے مجھے انہوں نے ڈاکٹرز کے نام بتایا ان ڈاکٹرز کے پاس جاؤ میں اپنے خرچے میں ان ڈاکٹرز کے پاس گیا پیمز میڈیکل انسٹیٹوٹ میں مجھے اسلامباد گلوایا گیا میڈیکل بورڈ کے لیے میڈیکل بورڈ کے ڈاکٹرز نے پروفیسر ڈاکٹر انور شاید نام تھا ان کی سربراہی میں میرا بڑا تفصیلی چیک اپ کیا انہوں نے میڈیکل بورڈ کی جو ریپورٹ تیار کی اس میں کہا کہ مجھے وہ الیکٹرانک ڈیوائس ٹرانسپلانٹ کی جائے گی وہ امریکہ میں ہے وہاں کئی سینٹرز بنے ہوئے ہیں میرا علاج صرف امریکہ میں ہی ہو سکتا ہے وہاں ڈیسٹرز کیا جا سکتا ہے یہاں کوئی چانس نہیں ہے اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریبا پندرہ لاکھ ون پائٹ فائیس میلین آپ کو سکتے ہیں جی انیشیٹ آف چیک اپ کے لیے پندرہ لاکھ درکار ہیں اور اس کے لیے میں کم از کم آج کا چکر ڈال کر ایک سو تیس چکر پسروڈ ڈسٹرکس یالکور سے کسی کا کسی کو ساتھ لانا ہوتا ہے یہاں ہوتلوں میں قیام کرنا ہوتا ہے یہاں ٹیکسیوں میں گھومنا ہوتا ہے اگر ایک چکر لگا کے جائیں تو ایوریج بیس ہزار لگا لیں ایک سو تیس چکر میں زندہ لاش اس وعدے کی تکمیل تکمیل کا منتظر ہو کر لگا چکا ہوں میں پاکستان کا بیٹا یعنی ایک سو تیس سے زائد چکر آپ اوپی ایف کی حوالے سے لگا چکے یعنی چیئر میٹ کی کہنے میں ہاں جی اس علاج کے انتظار میں نہیں تو کیا کہہ رہے ہو وہ چیئر میٹ سب کیا کہہ رہے ہو میری چھے پوائنٹ منٹس جو ہے نا امریکہ کی وہ ایکسپائر ہو چکی ہیں اب میری آخری پوائنٹ منٹ ہے جو بہت قریب جس کا وقت ہے یہ میری آخری ہو بھی ہے میں آپ کے چینل کے توسر سے حکومت پاکستان سے پاکستان کے تمام مقتدر حلقوں سے پاکستان کے اداروں سے اوورسیز پاکستانیوں سے اور پاکستان کی اعلیٰ اشرافیہ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ خدارہ 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 میں تو اپنی آنکھوں کی بینائی اسٹم کھو چکا ہوں کم از کم آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دیں ہیں آپ تو کم از کم انصاف کریں آپ تو کم از کم میری آواز بنیں آپ تو میری معاونت فرمائیں کون ہے جو میری آنکھوں کے اندھیلوں کو روشنی میں بدلے کون ہے جو میرے علاج کی تکمیل میں میری مدد دے کوئی ہے ایسا کا اللہ کا نیک فرشتہ جو مجھے میرے علاج کی طرف بیجے اس پورے دوران بڑھ سب آپ کو کسی بندے نے نہیں کہا کہ یہ پندرہ لاکھ کیا چیز ہے بیس لاکھ کیا چیز ہے آپ کا چیک اپ ہم کروا لیتے ہیں جس طرح سے آپ کو اگر اوپی ایف کے چیر میں نے ایک سال سے آپ کہہ رہے ہیں لوگ ایسے پاکستان موجود ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو پتا ہوتا تو شاید یہ تو اس سے پہلے علاج آپ کا ہو چکا ہوتا اور یہ مجھے بتا ہے کتنی گارنٹی ہے کتنی کہا گیا ہے آپ کو چیک اپ کرنے کے بعد کہ آپ کو آپ دوبارہ سے دیکھ سکیں گے اس دنیا کو اور ظاہر ہے اگر پندرہ بیس لاکھ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پاکستانی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زلزلہ ہو طوفان ہو سلاب ہو اگر آپ کے لیے بٹس اپ اگر آپ جس طرح کسی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ اس میں مجھے لگ رہے کہ آپ ادارے جو ہے نا وہ آپ کو شاید خراب کرنے کی کوشش کر رہے کہ سال سے اگر وہ کر رہے ہیں اس میں آپ کو جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ڈاکومنٹس میں مسئلہ تو نہیں گئی جی محترم ستی صاحب گارنٹی کے جو بات ہے کل آنے والا کل کس نے دیکھا اس کی گارنٹی نہیں ہے میری طرح کے جو پیشنٹس ہیں نا میری طرح کے نو پیشنٹس پچھلے دو سالوں میں جہاں سے میری پوائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر ویلیم سمیڈی کے پاس بیس کم پلیمر آئی ہاسپیٹر میامی میں میری طرح کے نو پیشنٹس گئے اور اللہ کے فضل سے نو کے نو پیشنٹس دوبارہ دنیا کی روشنیوں کو دیکھ رہے ہیں اور جہاں تک بات ہے کہ مجھے کسی نے دیکھیں میں میں پرائیوٹ شخصیات کی طرف تو گیا ہی نہیں تھا میں تو صرف وہ کہتے ہیں نا لکیر کا فقیر کہ ایک وعدے کی تکمیل کے پیچھے کہ یہ اوورسیز پاکستان فانڈیشن جس کے کیاں کا مقصد اوورسیز پاکستانی کی فلاہ و بہبود ہے ہم اوورسیز پاکستانی جب نئے ویزے پر باہر جاتے ہیں پروٹیکٹر کی چھے ہزار کے قریب فیش دیتے ہیں اس فیش میں سے دو ہزار ان کو ویل فیر فانڈ ملتا ہے اوپی ایف کو جس میں ایک ارب اٹھاسی کروہ کے قریب ایورج ان کو ہر سال ہماری طرح سے ویل فیر فانڈز ملتے ہیں وہ ویل فیر فانڈز کس پہ خرچ ہوتے ہیں میں تو نہیں دیکھ سکتا آپ تو دیکھ سکتے ہیں آپ تو ایک جنرلیشٹ ہیں آپ سب جانتے ہیں ابھی میں نے سنا ہے اچھی بات ہے اوورسیز پاکستانی کو کنونشن کافی سالوں سے نہیں ہونا چاہیے سنا ہے کہ اس کے تشہیر پہ اس کے انتظامہ پہ سات سو ملین لگ رہے ہیں اوہ خدا کے بندو میں تو آنکھوں کا اندہ ہوں اکل کے اندہ سات سو ملین وہاں لگاتے ہوئے ڈیڑھ ملین مجھ پہ لگاتے ہوئے کیا ہو گیا اچھا بات سب میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جو پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی یہ وہ قوم ہے جو پوری دنیا میں اس لیے فیمس ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے وہ جان تک دے سکتی ہے تو یہ تو جو پیسے آپ بتا رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اپر اکسیمیٹلی ٹین ملین پاکستانی ہیں ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور میں ناظرین یہ جو نمبر موجود ہے ورس اپ نمبر موجود ہے آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور امجد بڑھ صاحب کے لیے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں یا آپ کوئی ہلپ کرنا چاہیں تو آپ اس پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو اوورسیز پاکستانیز ہیں بڑھ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کیونکہ آپ باہر بھی رہے ہیں اور آپ وکٹم ہیں سپیشلی اگر ہم بات کریں امان کی اور آپ نے اس دوران ایک سال میں پاکستان میں دیکھے تو کس قسم کی رکاوٹ پاکستان میں موجود ہے اور باہر کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے پاکستانی میں ساتھ جی دیکھیں جو باہر کا ظلم ہے نا وہ بلخصوص امان میں اور چند دوسرے ارم ممالک میں چند ارم ممالک اچھے بھی ہیں جہاں سلوک اچھا ہے یعنی قدر بہتر ہے مگر امان بلخصوص امان میں جس قسم کی پاکستان دشمنی ہے پاکستان دشمنی امانی لوگوں کے ذہن میں ہے وہاں پر اسی سے نوے زار پاکستانی ہیں جن کی حالتظار بہت بری ہے اور وہاں کن مشکلات کا سامنے ہیں کہ مارڈرن ورلڈ میں ایک سلیوری سسٹم چار رہے کفیل کے نام پر کفیل کے بغیر آپ وہاں پر اپنی شادی نہیں کر سکتے مرد اور عورت اپنی شادی کفیل کی رضا مندی کے بغیر اگر وہ پاکستانی ہے وہ بھی نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے وہاں پر اگر آپ نے بڑا بزنس کرنا ہے وہ بھی کفیل کے نام پر وہاں پر آپ نے چھوٹا بزنس کرنا ہے وہ بھی کفیل کے نام پر میں یہ کہنے میں بالکل آزاد ہوں کہ ہم پاکستانیوں کو ذر خرید غلام سمجھا جاتا ہے اور اس کے ذمہ دار ہم پاکستانی نہیں ہمارے ادارے ہیں ہمارے سفارتی حلقے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو دیکھنے والے ادارے ہیں جس میں اوورسیز منسٹری اوورسیز پاکستان فانڈیشن جس میں بیورو امپلائمیٹ اوورسیز جس میں وزارت خارجہ میں یہاں وزارت خارجہ کو کلین چٹ نہیں دوں گا اگر ہمارا فار نافذ چاہے تو مہینوں نہیں ہفتوں نہیں دنوں کے اندر پاکستانی کی حالتے اچھا اگر ہم کمپیر کریں آپ کیونکہ باہر رہے ہیں اگر بنگلہ دیشیوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے بھارتیوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے یا کسی اور ملک کے ساتھ ہوتا ہے زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر کے ممالک میں یہی تھرڈ ورڈ کنٹریز کی لوگ موجود ہیں ان کے مزدور وہاں میں مزدوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کس قسم کے مسائل ہیں اور مجھے یہ بتایا ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اور باقی ممالک کے لوگ کیا کرتے ہیں دیکھیں جی پاکستانیوں کے ساتھ گالی کلوچ پاکستانیوں کو تیسرے درجہ کا شہری سمجھنا پاکستانیوں سے دل میں نفرت رکھنا پاکستانیوں سے بغض کرنا پاکستانیوں کو ہم بکاری نہیں ہیں پاکستانیوں کو بکاری سمجھنا کچھ ہم پاکستانیوں نے بھی اپنا وقار وہاں میں جرور کیا ہوئے ہیں صحیح اور باقی آپ نے بات کی بنگلہ دیش کی بڑا چھکی آپ نے مجھے یاد کروا دیا ایک بنگلہ دیشی کی آنکھوں کو اسی فیصد پراولوں میں آئی تھی اس کے کفیل کے مظالم کی وجہ سے وہ ڈاکہ اترا تھا وہاں کا میڈیا وہاں کے لوگ تین دن بارش کے باوجود روڈز پر رہے بنگلہ دیش کی گورنمنٹ عالمی اداروں میں انصاف کے لیے چلے گی انڈیا جو اپنے دہشتگرد کلبوشن یادف کے لیے عالمی اداروں میں گیا ہے کیا میں کلبوشن یادف سے برا ہوں کہ میرے اس انسانیت سلوک پر مجھے ایمیگرینڈ لا مائیگرینڈ لا انٹرنیشنل ہیومرائیڈ کمیشن اور مجھے انٹرنیشنل جسوس کوٹ آف لا وہ سارے فورمز ہیں جو انٹرنیشنل اس طرح کے معاملات تیہ کرتے ہیں انٹرنیشنل لیبر آرنیزیشن آئیہ لو مرد صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے مجھے آخری منٹ میں یہ بتا دیجئے گا کہ آپ کے علاج کے لیے کتنا پیسہ چاہیے ہمارے پاکستانی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں سٹیٹ کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں سٹیٹ کے نمائندے بھی دیکھ رہے ہیں جو ہیلپ کرنا چاہیں گے وہ ڈیفنیلی آپ کو ہیلپ کریں گے اور آخری میسج جو آپ دینا چاہتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے دیجئے میرے علاج کے لیے فیلحال پندرہ سے بیس لاکھ روپے پندرہ لاکھ ہی کافی ہے فیلحال پندرہ لاکھ ہی کافی ہے اگر آگے چل کر ضرورت پڑے گی تو وہ انشاءاللہ لزیز اوورسیز پاکستان فانڈیشن نے میرے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے ایک سال سے وہ جو آپ کے کمیٹمنٹ وہ غزب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا ہم نے ایک مدت تک قیامت کا انتظار کیا آخری بات یہ کہو گا کہ آپ اوورسیز پاکستانی یا پاکستانی بہن بھائی جہاں بھی رہیں خوش رہیں اپنے وطن کا خیال رکھیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں پاکستان زندہ وار ناظرین آمجد بار سب موجود تھے پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے دیکھا کہ جب وہ پاکستان سے جاتے ہیں تو وہ ان کی حالت کیا تھی انہوں نے خود بتایا کہ میری عمر تقریباً فورٹی فور یئرز تھی چوالیس سال تک ان کو کوئی کسی قسم کی بنائی کا مسئلہ نہیں تھا لیکن یک دم جب وہ یہاں سے جاتے ہیں امان میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کا کہنا یہ ہے یہ ہے کہ امان کی جو کفیل ہیں ان کی زیادتی ہے ان کی پوری فیملی کی زیادتی ہے اور اس کے بعد ان کی سجد جسلوک ہوا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا اب معاملہ اس سے بڑھ چکا ہے آگے نکل چکا ہے اوپی ایف کے جو چیئرمن صاحب ہیں کہا تو یہ جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کے کام کرتے ہیں لیکن ایک سال ہو گیا ہے ان کو بھی جیسا یہ مجھے انہوں نے ڈیڑھ بتائی ہے کہ سبتمبر سے لے کر آج بھی سبتمبر چل رہا ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک سال ہو چکا ہے اور ایک شخص جو دیکھ سکتا تھا وہ آج دیکھ نہیں پا رہا تو اگر اس کے لیے پندرہ بیس لاکھ کی بات کی جاری ہے کہ وہ ابھی چلے جاتے ہیں اگر وہ امریکہ یا بلجیم سے چکپ ہوتا علاج ہو جاتا تو شاید وہ آج دیکھ سکتا تھا تو اگر اتنا کچھ کیا جا سکتا ہے تہذین و رائش پہ بہت سے خرچے ہو سکتے ہیں اور ہمارے پاکستانی کسی سے کام نہیں ہے کسی قسم کی بھی قربانی سے کام نہیں ہے ابھی قربانی کی عید بڑی عید ہوئی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں کے جو جنور ہیں وہ ہم نے قربانی کیے ہیں تو اگر بیس لاکھ یا پچیس لاکھ کی بات ہے اور ایک انسان کی ایک مسلمان کی آنکھوں میں دوبارہ سے اگر ہم تلر دیکھ سکیں کہ وہ دنیا دیکھ سکے اور اس کے لئے دعا گو ہوگا نبی ستی کو عجل جیے اپنا اپنے ملک کا حیر رکھئے اللہ ان کے بعد موسیقی